ہر ہفتے جمعہ کا دین مومنوں کے لیے عید کا دین ہوتا ہے اس کی فضلت اتنی زیادہ ہے کہ اس پر گھنٹوں تک کی ویڈیو بنای جا سکتی ہے لیکن آج میں آپ کو اس مبارک دین کا ایک ایسا آسان اور سب سے تیز عمل پیس کرنے والا ہوں جو کسی کی بھی حجت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے اکثر لوگ لمبے لمبے عمل کر کے تھک جاتے ہیں لیکن جمعہ کے دین کا عمل نہیں کرتے جمعہ کے دین کچھ نہ کچھ ورد ضرور کر لینا چاہیے تو آج کا وظیفہ جمعہ کے دین کا صرف ایک دین کا عمل ہے جو عمل کرتے ہی آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا سکتے ہیں آپ کا مسئلہ چاہے کوئی بھی ہو چاہے کیسی بھی حجت ہو مراد ہو جو بار بار عمل کرنے سے کوشش کرنے کے بعد بھی پوری نہ ہو رہی ہو کوئی نہ کوئی رکاوٹے آ جاتی ہو تو اس عمل کو ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد کر لینا اور پھر آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی گیبی مدد فرماتا ہے یہ عمل مرد حجرات جمعہ کی نماز کے بعد چاہے تو مسجد میں کر لے یا تو گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ماں بہنے جمعہ کے دین زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر پر ہی اس عمل کو کریں گی صرف ایک دن کا یہ وظیفہ آپ کی منچہ ہی مراد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامین تو جو کوئی بھی اس ایک دن کے عمل کو اپنی حجت یا دلی مراد کو پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور ایسی مجید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن ان حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اس عمل کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے تو یہ عمل جمعہ کی نماز کے بعد کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح تین مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے بعد کوئی سا بھی درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھ لیں جو آپ کو زبانی یاد اس کے بعد قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس کی سورہ الاسرہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنی یہ سورہ بہت چھوٹی سی ہے آپ اس کو قرآن پاک میں دیکھ کر یا کسی بھی پن سورہ میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے وقت اپنی حاجت کا خیال بنائے رکھنا ہے اس کے بعد آخر میں بھی گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر فورا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کی گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک دعا مانگنی ہے بس یہ آپ کا عمل مکمل ہو چکا صرف دس منٹ لگتے ہیں اس عمل کو کرنے میں اب یہ عمل آپ کو لگاتار تین جمعہ تک کرنا ہے یعنی ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کے دن کرنا ہے ایسا لگاتار تین جمعہ تک کرنا ہے انشاءاللہ ان تین جمعہ کے درمیان میں ہی آپ کا کام بن جائے گا آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے یہ عمل بجرگانے دن کا عطا کردہ تیز اثر عمل ہے اس عمل سے آپ اللہ کی گیابی مدد حاصل کر سکتے ہیں بڑے بڑے عمل کرنے کے بجائے یہ چھوٹا سا ایک دن کا عمل کر لیتے ہیں تو بہتر ہوگا جو فوراں تاثر دیتا ہے تو جو لوگ اس عمل کو کرنے والے ہیں وہ اس عمل کو دوسرے لوگوں کو بھی ضرور شیئر کر دے اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ ہم سے واتس اپ چینل کے جریعے جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتس اپ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے جوئن کر سکتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ